آہرکار عمران خان پھر سے ایک اور الیکشن جیت کی اور سازش کیسے ناکام ہوئی گورک دندہ کی خبر کل جو دی گئی تھی وہ سچ کیسے ثابت ہوئی اور کیا ہونے جا رہا ہے مجھے عمران خان نے خط کیوں لکھا یہ لیو لیٹر کیوں میرے پاس آیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب آگ بگولہ اور پیچانے گئے اور ان کی اصلیت سامنے آگئی پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکے اور پاکستان ایک ایٹمی ملک کا نگران وزیر آزم کہاں کھڑا ہے آج اس کی اوپر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ برار قریشی آپ سے مہاتب ہوں عمران خان جیل میں ہیں اور انہوں نے اپنی جگہ پارٹی کا چیئرمن جس کو انٹرا پارٹی انتہابات میں ہونا تھا کمیاب ہونا تھا گور خان کو نمزد کیا تھا جس کی اوپر نون لیگ کی چیہیں تھے پیپلز پارٹی سمیت باقی لوگ بھی بولے اور کہا کہ یہ کل پیپلز پارٹی میں تھا آج اس کو بنا دیا گیا اور نون لیگ کو پتہ نہیں یہ بات کیوں ناغوار گزری کیوں کہ نون لیگ کو یہ لگتا تھا کہ شاید کسی ایسے شخص کو بنائیں گے جس کے بعد پارٹی کے اندر تقسیم در تقسیم ہوگی اور گور خان عمران خان کی پارٹی وہ جانے اس کا کام جانے دوسروں کو کیا لگے اگر آپ کو اتنی ہی امدردی تھی تو کہیں نواز شریف صاحب کو مریم حمزہ شباز اپنے حسن حسین بیٹوں کو اور اپنی ذات کو چھوڑ کے کسی اور بندے کو رانہ سناولہ ہو جائیں احسن اقبال ہو جائیں کسی کو دیں پارٹی کی چیرمنشپ تو لگ پتہ جائے گا جب آپ لوگ جیل میں بھی تھے تو پھر بھی دوسرے بھائی کو چیز دی تھی محروسی سیاست جو تھی اس کو آپ ختم نہیں کر سکے تھے اور عمران خان نے محروسی سیاست کو بھی ختم کیا آپ کی سازشوں کو بھی ناکام بنایا اور عمران خان کا امیدوار پارٹی کا الیکشن انٹرا پارٹی کا جیت گیا تحریک انصاف کا الیکشن ہو چکا اور کس کس کو کیا کیا ذمہ داریاں ملی ہیں اس سلسلے میں چیرمنٹ تحریک انصاف بیریسٹر گور خان صدر پنجاب یاسمین راشد جو کہ جیل میں ہیں صدر پرویز الائی جماعت کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب صدر سندھ علیم عادل شیخ جنہوں نے صوبتیں برداشت کی صدر کے پی کے علی امین گنڈاپور اور صدر بلوچستان منیر احمد شامل ہیں اس طرح سے دیکھا جائے تو جو عمران خان کا امیدوار تھا وہ جیت گیا ہے اور اس طرح سے آج گور خان نے تقریر بھی کی انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹوپی سار کے اوپر پہنڈ رکھی تھی ان کا لاعمل کیا ہوگا کس طرح سے عمران حان کی پولیسیز کو پارٹی کی لیگسی کو نظریہ کو آگے بڑھائیں گے کیسی کیسی رکافتیں سامنے آئیں گی مگر رکافتیں سامنے آ چکی ہیں قاضی فائز عیسی صاحب کے لیو لیٹر کو جو عمران حان کی جانب سے لکھا گیا تھا اس کے اوپر ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کل جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں جو کئی عرصے سے غائب تھے جو امیدوار بنے تھے گور خان کے مقابلے میں جماعت کسی اور کی نہ لینا نہ دینا کاغذات نمزدگی کہتے ہیں جمع نہیں ہوئے اور مجھے جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا ایک ووٹ نہیں ملا کسی نے مو نہیں لگایا ابھی پریس کنفرنس کی میں نے بڑا خون دیا پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دیں ہیں اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اکبر ایس بابر کو یہاں پہ لانچ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے اندر کل بتایا تھا کہ وہ چیلنج کریں گے انتہابات کو یہ جمہوری نہیں ہے یہ آئینی نہیں ہے یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے یہ پی ٹی آئی کے آئین کی خلاف ورزی ہے اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی تو آج الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتہابات جو ہوئے ہیں اس کو الیکشن کمیشن میں مصوف چیلنج کریں گے آج شام کو انٹرا پارٹی انتہابات کے سلسلے میں وہ پریس کنفرنس بھی کر چکے ہیں اور اکبر ایس بابر ایک بار پھر سامنے آگئے ہیں اور کل کی ہماری خبر یہ ست ثابت ہوئی کہ اکبر ایس بابر جو ہیں الیکشن کو چیلنج کریں گے اور پھر اس کی اوپر الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں اور الیکشن کمیشن جو بطور ادارہ ہے وہ بیچ میں سے کیڑے نکالیں گے ہاں جی یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس وجہ سے ان کو پارٹی کا انتحابی نشان جو تھا وہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے پارٹی آئین کی خلاف ارضی کیا تو لہٰذا اس پارٹی کو الیکشن لڑنے کی ہی اجازت نہیں ہے کیوں یہ پارٹی جمہوری نہیں ہے پتہ نہیں آپ کو وہ جمہوریت چاہیے جس کو ملٹری ڈیموکریسی کہتے ہیں تو اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں مجبور لچار ہو کے بڑی خوش اسلوبی سے پھر پریس کنفرنس کر کے اور آپ جا کے چیلنج کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی اوپر الیکشن کیا کرتا ہے اتنی بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر آکے دیکھ لیں سب چیزیں کار گزریے نہیں کمیاب ہوں گے آپ لوگ یہ بات ایسی ہے کہ آپ اسمان کی طرف تھوکیں گے اور وہ تھوک جو ہے پھر آکے آپ کی موں کی اوپر گرے گا جتنی مرضی کوشن کافشن کر لیں جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی شروع ہوتی ہے تو ظلم کرنا لوگوں کو اقواہ کر لینا سب چیزیں کرنی یا پارٹی کے انتہابات وہ بندہ چیلنج کرے گا جس کا کوئی لینہ دینے نہیں ہے فکر پارٹی عمران خان کی فکر نون لیک اور اکبر ایس بابر کو ہو رہی ہے اور بائی جان انہوں نے ساری چیزوں کو اسی طرح سے کیا جس میں آپ وہ نہیں بھی چاہ رہے تھے اس کے باوجود چیزیں کی یہی انتہابات انٹرا پارٹی کروانے کا نون لیک کو کیوں نہیں کہتے پیپرز پارٹی کو کیوں نہیں کہتے باقی جماعتوں کا کیوں نہیں کہتے ان کو کہا انہوں نے کر بھی دیا اور اب جب صحیح سے کر دیا تو اس میں سے کیڑے نکالو گی اور ایک لانچ کیا ہوا بندہ جو ہے وہ اس کو چیلنج کرے گا نہیں مانیں گی لوگ جو مرضی کر لیجئے اچھا عمران خان اور طریقہ انصاف کے دباؤ میں نہیں ہوں گا قاضی فائد عیسیٰ کی اصلیت بھی کھل کے سامنے آگئی اور کہتے ہیں کون ہوتا ہے عمران خان جو مجھے لیو لیٹر لکھے مجھے ڈکٹیٹ کرے میں نے کل آپ کو تین لائنیں بتائی تھی ایک تو میں نے اس خط کو جو ستتر پیجز کا تھا لیو لیٹر کا نام دیا تھا دوسرا میں نے اس کے اندر کہا تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ ایسی زینیت کے مالے کے معذرت کے ساتھ کہ انہیں کوئی خط لکھے کچھ اور کرے وہ اس کو ڈکٹیشن سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کو وہ برداشت نہیں کرتے وہ گاڑیوں کو آکشن کروانا چاہتے ہیں آلہ عدلیہ کو آلہ عدلیہ نہیں کہو ہمیں صاحب کہہ کے نہیں پکارو چونکہ ہماری اصلیت یہی ہے کہ ہمیں عم صاحب کہلوانے کے لائک نہیں ہیں تو پھر عمران حان صاحب کا خط جی لیک کیوں ہوا اور پہلی تو بات یہ ہے قاضی صاحب آپ نے خود کتنے خط لکھے جب آپ چیف جسٹس نہیں تھے تو اس سے پہلے کس کس کو خط نہیں لکھے آپ کے خط بھی تو لیک ہو جاتے رہے یہ خط اگر میڈیا کی زینت بن گیا اگر نہ بنتا تو عوام کے پاس آج یہ بات سامنے نہ آتی اور میں اور باقی لوگ تو اس کے اوپر بات ہی نہ کر رہے ہوتے تو خط لیک ہوا تو اس میں کیا ہر جب آئی آپ یہ بتاؤ کہ کیا خط کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں وہ غلط ہیں اگر غلط ہیں تو ان کو بیان کرو کیا انسانی حقوق کی خلاورزی نہیں ہو رہی کیا پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر زیادتی ان کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہی کیا آئینی اور جمہوری حق طریقہ انصاف کا نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمپین کریں کنمنشن کریں اور ساری چیزیں کریں بجائے اس کے کہ اصل مدے کی اوپر آؤ آپ بلٹا کہتے ہو کہ خط کیوں لکھا اور اس کو لیک کیوں کیا آپ کو عمران خان نے خط لکھا کوئی آپ سے پیار محبت عشق یا کسی کا رشتہ نہیں مانگنے کے لیے خط لکھا آپ ملکی بڑی عدالت کی چیف جیسٹس ہیں آپ سے انصاف مانگنے کے لیے چونکہ آپ اس منصب پر بیٹھے ہیں تو اس لیے انہوں نے خط لکھا ہے لیکن آپ ہر وہ کام کریں گے جو دوسروں کو فائدہ دے گا اور جتنی زیادتی اور نا انصافیاں آپ کے دور میں عام عوام کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ سیاستانوں کے ساتھ اور کارکنوں کے ساتھ جو ہوئی ہیں وہ تو کسی اور کے دور میں بھی نہیں ہوئی پھر آپ کو تکلیف ہے کہ یہاں ساکب نصار کی تصویر ہونی چاہیے یا نہیں فلان چیف جیسٹس کی ہونی چاہیے یا نہیں جو حالت آپ کی ہے آنے والے ججز چیف جیسٹس کے یہ کہیں گے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کی فوٹو کیا کر رہی ہے یہاں کے اندر تو قاضی صاحب میں خود بڑا مدا تھا میں سمجھتا تھا آپ لوچی لوگ ہیں بڑے سٹرونگ ہیں بڑی اچھی چیزیں کریں گے لیکن آپ تو ایکسپوز ہوگے آپ کو عمران نے خط کیا لکھا اس میں سچ کیا لکھا آپ تو آگ بگولہ ہوگے ایسے ٹھیک ہے ملک کے بڑے بڑے ادارے عمران کے خلاف ہیں آپ بھی ہو جائیں گے سب ادارے تمام لوگ اس کے خلاف ہو جائیں لیکن پاکستان کی عوام تو عمران حان کے ساتھ ہیں ان کو دنیا آپ چھیڑ سکتے کس حد تک ان کو دور رکھیں گے تو جب تک عمران کے ساتھ کسی بھی سیاستدان کے ساتھ میں کہتا ہوں وہ بلاول ہوں زرداری صاحب ہوں مریم ہوں نواز شریف صاحب ہوں جس کے ساتھ پاکستان کے عوام کھڑے ہیں ان کو وہ حق وہ چیزیں وہ رائے وہ اترام وہ ووٹ کو عزت سب ملنا چاہیے کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ عوام کی محبت کسی سیاسی جماعت یا کسی رینما سے چھیننے کی یا زبردستی ان کو کچھ کہنے کی کوشش کرے پھر دیکھئے جناب کے چوبیس جو پاکستانی ہیں ان کے سر شرم سے جھک گئے نگران وزیراعظم محلیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے تمام وزیراعظم جو تھے ممالک کی ان کا اجلاس تھا پاکستان ایٹمی قوت رکھنے والے ملک کا نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر سب آنگے پچھلی صاف میں آرام سے کھڑے ہیں جو کہ ایک صلاحیت ہوتی ہے نا کانفیڈنس ہوتا ہے بات کرنے کا کھڑے ہونے کا چلنے کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کا تو جب آپ اتنی بڑی میشت ہو سکتے تھے دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے رکبے اور عبادی کے اعتبار سے پھر ایٹمی طاقت ہے ساری چیزیں ہیں لیکن آپ کھڑے ہیں پیچھے ہاتھ باندھ کے جناب تو یہ ساری صورتحال ہے اور اس صورتحال کے نتیجے میں یہی ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے جناب آپ لوگوں کی دنیا میں اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کسی ملک کا جو لیڈر ہوتا ہے چاہے وہ وزیراعظم ہو کوئی بھی ہو کسی کو لیڈ کرے اس کے اندر کچھ ایتھیکس کچھ اس کی کوئی کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے جو اپنے ملک کو اپنی عوام کو پریزنٹ کرے اور لگے کہ یہ اس منصب کی اوپر جو بیٹھا ہے ہاں واقعی اپنے عوام کے لیے بات کر سکتا ہے چیزیں کر سکتا ہے تو یہ آج کا گورک دندہ تھا اپنا خیال رکھئے گا پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی کے ساتھ